بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرین جیسے کہ آپ نے تھامنیل کے اوپر پڑھا کہ آئل سٹوپ کو خریدنے کی غلطی کبھی مت کرنا بلکل سو پرشانٹ پروف کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا مقتصر سی ویڈیو ہے بہت سے دوستوں کے کمیٹ مصود ہو رہے تھے یا تو میں نے سوچا کہ مقتصر سی شورٹ سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو یہ والا جو سٹوپ ہے دوستوں پشاور والی سائیڈ کے اوپر غلبن کسی نے بنایا ہوا ہے اور ہوم ڈیلیوری اور اس طرح ہے کہ آپ کو کافی ساری ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیں میری اپنی ہی ویڈیو ہے جو کہ میں آرڈ ایڈی ایک سال پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے تھامنیل تکیبن تین میں آپ کو شو کروا رہا ہوں یہ بھی اگر آپ ویڈیو دیکھنے چاہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ سائے ڈیسٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں چھوٹے سے کلیپ دکھاتا ہوں وہ آپ پہلے دیکھ لیں جی تو فرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے چھوٹے کلیپ دیکھے ہم نے یہ سٹوپ بھی بنایا ہے گیس والے سٹوپ کو بھی آئل والا کنولٹ کیا تھا اور اس کے بارے ہمیں دوستو گیزر بھی اس کے بارے بنا کر آرڈ ایڈی چلایا ہوا ہے یہ پچھلے سال سے یہ میں ساری ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کے بارے میں دوستو میں آرڈ ایڈی آپ کو اس کے فائدے نقصان ہر چیز آپ کو اور یہ کتنے ٹائم میں کتنا مبلائی لیتا ہے ہر چیز یہ ساری انفارمیشن میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا چکا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے جا کر ہمارے چینل پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جن کے میں نے تھامنے لب کے ساتھ شو کیے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے بہت ہی مضبوطی اور اینگل کے پائپ کے ساتھ دوستو ہم نے اس کو بنایا ہوا تھا بہت ہی وزنی ہے اور زبردستہ اس کا ریزلٹ بھی ہے کھانے میں اس کی سمیل بھی نہیں آتی تھی جیسے کہ دودھ کو بوائل کر کے میں نے دکھایا سالم بھی بنا کر دکھایا روٹی وغیرہ بھی بنا کر ہم نے اس کے اوپر آپ کو دکھائی تو آج کی ویڈیو ہمارا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کفی دوست جو ہے اس بارے میں مجھے کمیٹ کر رہے تھے تو دوستو اس کا سان حل اور سادہ حل یہ ہے کہ میں نے آپ کو منع کیوں کیا ہے کہ اس کو خریدنے کی غلطی کبھی مت کرنا تو وہ ہے دوستو ہمیں ایفورڈ کرنا اگر ہم اس کو ایفورڈ کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم اسے لیں اگر ہم اس کو نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں نہیں لینا چاہیے تو اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ ہمیں لکڑی گیس اور آئل میں سے تینوں چیزوں میں اگر ہم کوئی بھی چیز جوز کرتے ہیں تو ہمیں کون سی سستی پڑتی ہے کیونکہ مہنگائی کا دور ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ آپ کو سیجوشن کروں گا کہ ہمیں دوستو یہ نہیں لینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو مارکیٹ سے اگر آپ یوز میں موٹر سائیکل والوں سے یا کسی بھی میکینک سے آپ یوز میں آئل لینے جاتے ہیں پر لیٹر تو آپ کو کافی سارے مہنگا ملتا ہے اگر آپ اس کا استعمال لیکھتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے یا کھانا بنانے کے حساب سے تو آپ کو اس سے گیس دو سو ایل پی جی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ایل پی جی اسے سستی پڑتی ہے یا اگر آپ وڈ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے سستی پڑتی ہے تو جو مبلائل ہے اگر آپ کو خود میکینک ہیں تو پھر تو دی بیسٹ ہے اس کو چلائیں زبردست چیز ہے اگر آپ کو مارکیٹ سے لے کر پھر چلانا ہے تو پھر آپ کو دوستو یہ وارے نہیں آئے گا ان دونوں چیزوں سے آپ کو یہ مہنگا پڑتا ہے کیونکہ میں اس کے اوپر کافی سارے تجربات کر چکا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود تجربہ کر لیں لے کر دیکھ لیں اس کے بعد مجھے پھر کمیٹر لازمان کرنا تو یہ سارے چیزیں کیونکہ میں کلکٹوشن کر چکا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ دوستو دکھ ہو یا زیادتی ہو تو اس کا دوستو اخرجات اگر خود کا ہمارا مبلائل ہو یا ہماری شوپ وغیرہ ہو میکینک الگی پھر تو ہمیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اگر ہمیں مارکیٹ سے لے کر کرنا پڑتا تو پھر ہمیں مہنگا پڑتا ہے آئی ہو کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئے گی اللہ حافظ